وہ پڑو سی ملکی بہن عائشہ میرا دل یہ بکارے آجا اے میرے بہن وہی ناچنے میں اگر تیری موت کا مرحلہ آجاتا اللہ وچالیا تجھ کو اس مرحلے میں موت نہیں آجاتا عمر ابن العاص و رضی اللہ عن صحبہ اکرام کی وہ جماعت اور اپنے بیٹے سے خطاب کرتے ہوئے کہتے میری زندگی کا وہ مرحلہ بھی گزرا جب عمر ابن العاص مکہ میں قریش کے قبیلوں میں وہ آدمی تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکانے میں سب سے آگے رہا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں خدبے دینے میں قرآن سے روکنے میں حدیث سے روکنے میں دین سے روکنے میں ایمان لانے والوں کے دشمن بن جانے میں لوگوں کے خلاف کرنے میں اللہ کی دین کے خلاف کرنے میں اللہ کے رسول کے خلاف کرنے میں سب سے آگے میں رہتا تھا عمر ابن العاص گواہی دیتے ہیں اور میری عقیفیت تو یہ تھی اگر کوئی دل تھا جس کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کے شولے اگر گوجتے وہ عمر ابن العاص کا دل تھا کہ میرا دل چاہتا کہ جب محمد میرے ہاتھ کو لگتے میرے ہاتھوں سے ان کا قتل ہو میرے زندگی کے مرحلے کو سوچ کر رو رہا ہوں بیٹے کہ جی زندگی کے مرحلے میں اللہ کی خلاف وردی ہوئی رسول اللہ علیہ وسلم کی خلاف وردی ہوئی رسول کی دشمنی ہوئی اسلام کی دشمنی ہوئی قرآن کی دشمنی ہوئی قرآن اور اسلام کے ماننے والوں کی دشمنی ہوئی اس مرحلے کو دیکھ کر رو رہا ہوں کے کاش کہ اگر عمر ابن العاص کو وہ دشمنی والے زندگی کے حصے میں موت ہو جاتی لکھ لے یہ بات تیرے باپ کو اس وقت جہنم مل جاتی تھی لیکن اللہ کی نعمت ہو گئی کہ اللہ نے اس مرحلے سے نکال دیا یہ زندگی کا پیرحلہ مرحلہ عدیس دوست دو ہماری ابھی کئی لوگ ہوں گے جو زندگی کس مرحلے میں ہوں گے اور کئی لوگ ہیں ہم میں سے الحمدللہ خود میں جو اس زندگی کے مرحلے سے اللہ سلامتی سے نکال دیا اگر ان دینوں میں اخیرے کی ان بروادیوں میں عبادتوں کی ان بروادیوں میں اگر ہم میں سے کسی کو موت آجا دی تو کانٹھکا نہ تھا عمر ابن العاص کی دستک ہے پیغام ہے بہشعوری انسان کا موت کے وقت میں جائزہ لے ہو زندگی کا اگر ویسے زندگی سے نکل جاتے تو کیا تمہارا ٹھیکانہ ہوتا یہ بہشعوری انسان کی نشانیوں میں سے وہ لوگ بہشعور ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیتِ آفتہ ہیں ایسے ہی لوگوں کی زمانوں سے موت کے لمحوں میں ایسے ہی الفاظ نکل سکتے ہیں دنیا کو پیغام دینے والے دنیا کو حدیث دینے والے دنیا کو قرآن دینے والے قرآن کی تفسیر بتانے والے حدیث دوستو پہلے مرحلے بے جائزہ لوں میں پہلے مرحلے بے جائزہ لیں آپ اپنے رشتہ داروں کا گھروں کا خاندان کا جہاں پر آپ کی بات مانی جاتی ہے جہاں پر آپ کا سکہ چلتا لوگ آپ سے گھر کا خرچہ لے لیتے لوگ آپ سے راشن پانی لے لیں گے لوگ آپ کے مشورے لے لیں گے لیکن آپ کی دین کی باگ لوگ لینے تیار نہیں ہے تو آپ کو دینا پڑے گا بتانا پڑے گا حق دینا پڑے گا باطل سے رکنا پڑے گا سونچ کے دیکھیں زندگی کہ وہ مرحلے جو آپ کہتے ہیں آج دوسروں کے ہیں دعوتی کام نہیں کیا جائے گا دین کی بات نہیں پہنچائے جائے گی دین کی سربلندی نہیں کی جائے گی تو ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا اور اگر آپ آق بر کر کے بیٹھ جائیں گے اگر اس حال میں موت ہو جائے گی تو ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا وہ پڑھو سی ملکی بہن آئیشہ میرا دل یہ بکارے آجا نجانے کتنی لڑکیاں اس کے بعد متاثر ہو کر اپنا ٹک ٹاک اس پر بنا لے لگیں اپنے دیو سو تھرٹی سیکنڈز کے دیو سو ریلز اس کے اوپر بنا لے لگیں اے میرے بہن وہی ناچنے میں اگر تیری موت کا مرحلہ آجاتا اللہ بچا لیا تجھ کو اس مرحلے میں موت نہیں دیا اللہ تجھے ہدایت دیتے اور وہ لڑکیاں اور وہ لڑکیاں جو اس سے متاثر ہو کر اسی طریقے سے اپنے ناچ اپنے بدن اپنی نمائش کو اپنے بالوں کو اپنے میک اپ کو اپنے زیور کو غیر محرم دنیا بھر کی اندر جو سو عام کر رہے ہیں یاد رکھ لو کہ یہ مرحلے میں اگر موت آگئی تو اللہ کے لئے خریب کیا تمہارا ٹھیکہ نہ ہوگا یقیناً والکب چل رہا ہے فٹنس چل رہا ہے گیم چل رہا ہے پن ایک گولے کے پیچھے ایک بیٹھ کے پیچھے یہ باغل پن میں اگر موت ہو جائے تو اللہ کے قریب کیا ٹھیکہ نہ ہونے والے تصور کر کے دیکھیں